نمستو بھم نمستو بھم نمام مہمم سہود رہی آری راشتہ کے رہنے والے میرے ہموں عمر بھائیو آپ سبھی کو میرا نمسکار ہے سواگتہ آپ سبھی کا اپنے پسندیدہ پروگرام ناڑی بیت ہے کائے کلپ کے اندر آج ہم بات کرتے ہیں جس چیز سے ہمارا شریف بنا ہے جس آہار سے ہمارا شریف بنا ہے اس آہار کے کرنے کا سمیں کیا ہے ہمیں آج تک یہ ہی معلوم نہیں ہے کہ بھوزن کرنے کا سمیں کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے تو آج میں آپ سے بات اسی ویشہ پر کروں گا کہ شاستروں میں کہا ہے کہ جس بھوزن سے آروجہ پرابت ہو یعنی جس کھانے سے ہمارا شریف سوستر ہے اس کھانے کو اتم آنا گیا ہے پھر کونشا کھانا اتم ہے پڑی باشیں ہمارے سامنے آتے ہیں ہمیں کیا کھانا چاہیے جو ہمارے شریف کو سوستر رکھے تو وہاں بھی بڑی سپسٹھ بیاکشہ کی ہے کال بھوزنم آروجہ کرانام سریشتھم سمیں پر جو بھوزن کر لیا جاتا ہے وہ ہے شریف کو سوستر کرنے والے سبھی بھوزنوں میں سب سے اتم ہوتا ہے اب جیسے آپ پھلوں کو لیجئے اگر پھلوں کو صبح صبح خالی پیٹ کھاتے ہیں تو یہی پھل ایشڈ پیدا کر کے شریف میں گرمی کے روگوں کو پیدا کرتے ہیں اور انہیں پھلوں کو اگر آپ دو پہر میں لیتے ہیں تو یہی پھل آپ کے ایشڈ کو ختم کر کے طاقت کا کام کرتے ہیں تو اس لیے شاستر کہتے ہیں کہ سمیں پر کیا گیا بھوزن اب صبح کے سمیں اگر آپ دہی کا پریوگ کرتے ہیں تو یہ شریف میں طاقت دیتے ہیں روچی کر ہے بلے ہے ویریہ پوشٹی کر ہے ویریہ کو بڑھانے والی ہے لیکن اسی دہی کو اگر آپ دو پہر میں لیتے ہیں تو یہی دہی آپ کے شریف میں روگوں کو کرنے والی ہو جاتی ہے مٹاپا پیدا کرتی ہے گٹھیا پیدا کرتی ہے تو سمیں پر کیا گیا بھوزن ہی سب سے اتم اہار ہے اور وہی سریر میں سوستہ پردان کرتا ہے اس لیے ہمارے شاستروں میں لکھا ہوا ہے بھوزن اور بھزن ایکانت اور شانت ہونا چاہیے بھوزن سمیں پر کیا جائے وہی بھوزن آپ کو سوستہ پردان کرتا ہے اور اسی سے آپ سوستہ رہتے ہیں اب سمیں کونسا ہے شاستر کہتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی نہاں دھو کر کے تھنڈا پانی پینا چاہیے اور سوچی تعدی کر کے ہلکا فلکا ویام کرنا چاہیے اور پھر سنان کرنا چاہیے اور سنان کرتے ہی ہمیں بھوک لگتی ہے وہی اتم سمیں ہے کھانے کا اس لیے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ چاہیے بارہ بجے روٹی کھائیے ایک بجے کھائیے لیکن صبح آپ کو ایک بار بھوک لگتی ہے جس کو آپ چائے یا کافی سے دبا لیتے ہیں یہی جو ہے بھوزن آپ کا غلط ہے اور بھوزن کے لیے کہا ایکانت اور شانت ہونا چاہیے ایکانت اور شانت میں کیا گیا بھوزن آپ کے پورنے لالا سراؤ پیدا کرتا ہے ڈائیجیسن پاور بڑھاتا ہے اور جب اس میں ہمیں ایکانت نہیں ہوتا تو ہمارے من کے اندر اس طرح کے وچار اور ویسا ہی شریر کے اندر بیکٹریہ پیدا ہوتے رہتے ہیں تن منہ بھنجی تہا کہ آپ کو من سے کھانا چاہیے جب آپ بھوزن کر رہے ہیں آپ کا پورا کا پورا دھیان بھوزن میں ہونا چاہیے کیونکہ اگر مان لو آپ پکچر دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی پریم پرسنگ چل رہا ہے آپ کے ویچاروں میں اور ویسے ہی بھاؤں میں ویسے ہی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں کوئی کام واسنہ کا درست چل رہا ہے ویسا ہی ایک بھاؤں پیدا ہو گئے کوئی گسے کا لڑائی کا جھگڑے کا مار کاٹ کا چل رہا ہے تو ویسے ہی من میں شکریشن پیدا ہوتے ہیں اور وہ شکریشن آپ کے بھوزن کو حضم نہیں کراتے بھوزن حضم کرانے کے لئے تو بھوزن کا شکریشن چاہیے اگر وہ لالہ سراؤ نہیں ہو رہا تو اچھا بھوزن بھی آپ کو کبھی فائدہ نہیں کرے گا یہی کارنہ ہے کہ جو آپ ہوتلوں میں کھاتے ہیں دفتروں میں کھاتے ہیں آفیسیز میں کھاتے ہیں وہاں آپ کے ویچار کاریہ سے پرباویت ہوتے ہیں آپ کے پڑوسی سے پرباویت ہوتے ہیں بہت سے پرباویت ہوتے ہیں تو ان ویچاروں سے جو شکریشن شریر کے اندر بن رہا ہے وہ شکریشن ڈائیجیشن پاور نہیں بڑھاتا اس لئے وہ وہاں کا کیا ہوا اچھا بھوزن بھی آپ کے لئے ہانکر ہو رہا ہے روگوں کا کان ہو رہا ہے اس لئے شاستر کہتے ہیں ایرشا بھایا کرودھ پرکشتین لُبْدھائی رُجْجَئی دان نپیڈین پردویش یکتین شیو مانا انم نشمک پری پاکم ایتیہی کہ اگر ان کو جو شیون کیا جا رہا ان ہے وہ پردویش یکت ہے کسی سے گسے سے یا دکھ میں کھایا جا رہا ہے یا روگی عوستام ہے یا سامنے روگی بیٹھا ہے تب کیا جا رہا ہے کوئی رو رہا ہے ایسے درویوں کو دیکھ کر کے یا مار کٹ مچی ہوئی ہے اس طرح کے ویچاروں کو دیکھتے ہوئے جو ان کا پریوگ کیا جا رہا ہے اس ان سے جو سکریشن پیدا ہو رہا ہے وہ ہے انترک سکریشن اس ان کے ڈائیجیسن میں سہک نہیں بنتا اور وہ ہے بھوزن کو حضب نہیں کرتا اس طرح سے کیا ہوا بھوزن یا تو کلیجے میں رک جاتا ہے یا پیٹ میں دھرہ رہتا ہے یا آگے کھانے کی اچھا نہیں بنتی کیونکہ جو ان کیا اس میں ویسا بھاؤ پیدا نہیں ہوا اس لئے ہمارے شاشتر کہتے ہیں کہ ان کو مدھورم سنہرم مدھورم اہارم امرت تلہم وطتے کیجیسے بھوزن میں گھی اور میٹھا ہو اس کو کرنا چاہیے اور مدھور رس کے ساتھ یعنی آنند لیتے ہوئے بھوزن کا پریوگ کرنا چاہیے اور سامنے بنانے والے کی سرہانہ کرتے ہوئے بھوزن کرنا چاہیے یہی بھوزن کا اوچھت سمیں ہے اس کو آپ چاہے سندھکال مال لیجئے صبح ساڑھے چھے سات آٹھ بجے تک ہمیں یا جیدہ سے جیدہ نو بجے تک بھوزن کر لینا چاہیے اور شام کا بھوزن چیار بجے کے بعد کیونکہ سندھکال شروع ہو جاتا ہے نو بجے تک دس بجے تک گیارہ بجے تک جیدہ سے جیدہ بارہ بجے سے پہلے پہلے ہمیں ہر حالت میں بھوزن کر لینا چاہیے اور دن میں اگر آپ کو بھوک لگتی ہے تو فل فروٹ کا پریوب کرنا چاہیے یہی اوچھت سمیں ہے بوزن کا اور یہی بوزن سمیں کا دو اس سمیں کیا جائے گا ایسے سمیں پر چاہے آپ فل فروٹ کھا لیجئے مالو دو پہل کا سمیں اور چاہے پانی پی لیجئے پانی بھی اتنا ہی لابکاری ہوگا جتنا سب پھیر شیب ہوں گے جتنے آپ کے فل جتنا لابکاری اتنا ہی پانی بھی آپ کو لابکاری ملے گا آپ کو ویسا ہی سمانہ لابکاری ہوگا اس لئے اس بات کا ویسے دھان کرنا چاہیے کہ بوزن کا سمیں نشت ہونا چاہیے اور من لگا کر بوزن کرنا چاہیے من کی سرحانہ کرتے بھی بوزن کرنا چاہیے گچھا میں پنن ملنائے جارہاں دوبارہ ملنے کے لئے انہی بھاؤں کے ساتھ کیا آپ سوست رہیں اپنے پریوار جنوں کو سوست رکھیں بھارت ورس کو سوست رکھیں جبھارت جبھارتی بھارت ورس کو سوست رکھیں